میں بلات آخیر دعوت خطاب دیتا ہوں تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لاہور کے نازم حضرت اللہ مولانا محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ازار خیال فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے لاہور کے جو امیر ہیں تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اللہ مولانا محمد فیاض بٹو صاحب کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ پھر شہدائے ختم نبوت کے لیے شہدائے پاکستان کے لیے دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے ہم دفاع پاکستان کا بھی یوم منا رہے ہیں اور دفاع ختم نبوت کا بھی یوم منا رہے ہیں ہمارے لیے ہیرو ہیں ایم مالم بھی ہمارا ہیرو ہے اور اش شاہ مندرنانی صدیقی بھی ہمارا ہیرو ہے عبدالستار خان نیازی بھی ہمارا ہیرو ہے جنہوں نے بم اور برود باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹے وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کو بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں فوج کے جو شہدہ ہیں وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی ہیں وہ کسی بھی شعبے کے اندروں وہ ہمارے ہیرو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے قائد محترم کو جلد جلد با عزت رہائی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرف الحرمین والصلاة والسلام علی من قال حسین من نیوان من حسین وعلا آلہ واصحابہ فردارین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہمی مختصر ہم دو صلاة کے بعد اسادزہ کرام مرکز سرات مستقیم اور عزیز طلابہ ساتھیوں آج ہم اسلام کے ایک عظیم اور بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس عظیم شان تائدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور دفاع پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں شریک ہیں رب تعالیٰ ہمارے قائد محترم کا یہ فیض جاری و ساری فرمائے ہم سب جتنے بھی طلبائے کرام ہیں اللہ سب کے علم میں زندگی میں برکتیں اطاب فرمائے استاذ العلماء اللامہ فیاض عمد قادری صاحب نے بڑی حسین اور بڑی خوبصورت گفتگو فرما دی ہے میں برکت کے لیے بلکل مختصر دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں چونکہ آپ طالب علم ہیں اور راہ علم کے مسافر ہیں انیس سو ترپن کا ذکر ہوا ترپن کی تحریک چل رہی تھی تو کچھ نوجوان پڑھنے کے لیے کالج جا رہے تھے اور اچانک ایک رستے سے ایک چوک ایک مقام ایسا آیا ایک طالب علم جدا ہو گیا رستہ اس نے اپنا تبدیل کر لیا ساتھیوں نے کہا کہاں جا رہے ہو پیریٹ شروع ہونے والا ہے پہلے لیٹ ہو رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو کیا رستہ بھول گئے ہو یا کوئی اور کام یاد آ گیا ہے کہاں نہ رستہ بھولا ہے نہ کوئی اور بات ہے کہاں پھر ادھر کیوں جا رہے ہو کہاں مجھے پتا چلا آج یہاں محبوب علیہ السلام کی عظیم شان ختم نبوت کے حوالے سے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے میں اس میں شریک ہونے جا رہا ہوں ساتھیوں نے کہا یار پڑھنے جاتے ہیں ابھی ہمارا وقت ہے پڑھنے کا اس نے کہا بلکل وقت ہے پڑھنے کا لیکن جو آج تک پڑھ لیا ہے اب عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے چونکہ 1951 سے ترپن تک یہ تین سال مسلمانوں کے لئے پاکستان میں بہت سخت تھے قادیانیوں کی طرف سے جیسے حضرت نے بیان کیا وزیر خارجہ وہ بیمان وہ ملہون زفر جس کا نام تھا وہ اتنا اڑواس ہو چکا تھا اور اس نے اپنے قدم اتنے مضبوط کر لئے تھے اور پاکستان سے سفارتی تعلقات کتنے ممالک میں ہوئے تو ہر ملک کے اندر اس نے جو سفیر تائنات کی وہ قادیانی تھے تو اس لئے پاکستان پر اس وقت ان کا قبضہ تھا دس ہزار جو مسلمان شہید ہوئے لوہاری دروازہ آتا ہے دائیں طرف اردو بزار ہے دوسری جانب لوہاری ہے اللہ اکبر یہاں سے ایک بارات جا رہی تھی گولیوں کی تھر تھرات سن کر لوگ رک گئے ایک بوڑی اممہ آئی آگے اور آ کر کہا بیٹا یہ فائرنگ کیسی ہو رہی ہے یہ گولییں کیوں برس رہی ہیں یہ کون گولییں چلا رہا ہے کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے کہا ماں مصطفیٰ کریم کے دیوانے سرکار کی ختم نبوت پر اپنی جانیں خربان کر رہے ہیں وہ ماں آئی اور اس نے آ کر کہا اے بیٹا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی کہا بیٹا میں نے تجھے جنم دیا ہے تجھے دوپ پلایا ہے تجھے پروان چڑھایا ہے تجھے جوان کیا ہے خوشیوں کا یہ دن دیکھنے کے لیے اتنے سائی میں نے انتظار کیا ہے آج اپنے ہاتھوں سے تیرے سر پہ سیرہ سجایا ہے تیری بارات لے کر جا رہی ہوں آج میری خوشیوں کا میرات کا وقت ہے جا تو بھی غلامان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ میں شامل ہو جا اور تو بھی جا کر تائیدار ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ بلند کر دے اللہ اکبر وہ نوجوان جو سیرہ باندھ کے اپنے زندگی کے خوشیوں برہ لمحہ شادی کا کرنے کے لیے جا رہا تھا اس نے اپنے منزل تبدیل کی اور ان خوش تنصیبوں میں شامل ہوا اور اپنی ماں کے سامنے تائیدار ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ لگا کر شہادت کا جہاں نوش کر لیا اللہ اکبر یہ دو باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے کروڑوں میں سے آپ کو چن لیا ہے آپ میں سے ہر طالب علم ساتھی یہ سوچے کہ میرے خاندان کے ایک سو افراد ہیں میرے خاندان کے پانچ سو افراد ہیں یا میرے گاؤں کے ایک ہزار عبادی ہے ان میں سے کتنے ہیں جو دینی طالب علم ہیں سکول کالج کے لیے تو بہت جاتے ہیں اللہ کا فضلہ منکار نہیں کرتے یہاں بھی اصری تعلیم کا احتمام ہے ہمارے ساتھے اکرام الحمدللہ بہت اعلیٰ اصری تعلیم کے بھی ماہر ہیں لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اپنی برادری میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ کتنی ریشو ہے سو میں سے کتنے لوگ ہیں جو سکول کالج جا رہے ہیں اور کتنے مدرسہ کے لیے آ رہے ہیں پھر مدارس میں پڑنے والوں میں سارے مدارس جو آل سنت کے مخلص ہیں سب کی شان بڑی ہے لیکن اللہ نے مدارس کی سب میں لسٹ میں مرکز سرات مستقیم کو منفرد شان اطاف فرمائی ہے پھر یہ دیکھیں کہ اور مدارس پر پابندی کتنا نقصان ایک دن کا نقصان بھی ہو جائے مثال لیتا ہوں کاروبار بند تھے کرونا کی وجہ سے تاجر روز سرہ پہ احتجاج ہوتے ہیں ان کی ویڈیو سننے بلتی کہ بھوکھیں مر گئے ہیں فلاں ہو گیا وہ کاروبار بند ہو تو پریشان ہو جائیں تو مدارس کتنے بند ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے قائد محترم نے جو مدینہ منورہ سے فیض پایا اور دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں آپ نے طلبہ کا یہ نقصان بھی نہیں ہونے دیا بس پیغام یہ ہے کہ جمعارات کو جو ہماری عظیم و شان تاریخی ریلی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ شریک ہونا ہے شریک ہونا ہے نا انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر ایک مرتبہ پھر میں یہی جملہ بولتا ہوں اور آپ اور زیادہ بلند نواز انشاءاللہ کہیں گے یہ دس تاریخ کو انشاءاللہ جمعارات کو پریس کلب ہم نے پہنچنا ہے عظیم و شان ریلی ہے فرانسیسی گستاخوں کے خلاف اور قرآن پاک جلانے والے ملونوں کے خلاف اور صحابہ اکلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف اور اپنے قائد محترم کنزل علماء ڈاکٹر جلالی صاحب اور علامہ قائل زوار بہادر صاحب کی رہائی کے لیے آپ سارے احباب نے اس میں جذبے کے ساتھ شریک ہونا ہے اچھا اگر یہ کسی کے ذہن میں آجائے جو میرا تے چھٹی ہونی ہیں تے گھر بھی جانا ہے تے داتا صاحب آذری بھی دینی ہیں تے چاچنو بھی ملن جانا آئیتا تو کیا وہ خیال آئے تو آپ چلے جائیں گے یا ریلی میں جائیں گے اچھا نہیں دیکھیں والدین کو بھی ملنا چاہیے رشتہ داروں کو بھی ملنا چاہیے لیکن شاہنامہ اسلام کا ایک شعر پڑھ دوں استاذ جی اللہ اکبر محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر جا اولاد سے پیارے جو ہم پڑھ قرآن پاک کے اندر دیسے پاک کے اندر کے والدین بین اولاد بین بائی رشتہ دار دنیا کے ہر رشتے ہر شہ سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر ایک ساتھی بھی جتنا بھی اہم ترین کام ذہن میں آجائے یاد آجائے کہو ٹھیک ہے یار اگے پچھے ہو جائی دا ہے سجی خبے ہور ریلی ہیں ہور موضوعات ہیں ہور سستی بھی کھا جانے ہیں لیکن یہ ریلی محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہے جو ہم پورا ہفتہ پڑھتے ہیں پورا سال پڑھتے ہیں دو سال پانچ سال دا سال سے ہم پڑھ رہے ہیں حفظ کیا درست زمی پڑھ رہے ہیں خامسہ رابیہ جہاں بھی پہنچ گئے جس کلاس میں پہنچ گئے وہ جو اتنا پڑھا ہوا ہے اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت ہے اللہ ہمارے قائد محترم کو جلد با عزت رہائیت آپ فرمائے اور انشاءاللہ یہ دفاع پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہم دفاع اسلام کر رہے ہیں یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللہِ